اسلام علیکم ایبریون آج کی ویڈیو جو ہے اس میں ہم کرنے والے ہیں گئر ٹریڈی ویڈ می فور ولیما کیونکہ آپ یہ میک اپ لک کسی بھی ولیما پر کر سکتے ہیں چاہے آپ کی فرنڈ کا ہے یا پھر آپ کے فاملی میں سے کسی کا بھی ہے گیسٹ میک اپ لک ہے جو کہ بہت ایزی سمپل اور بڑی مزے کی ہونے والی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی سکن کو پرپ کر لینا اچھے سے یہاں پر میں سن بلوک اپلائی کیا ہے ارگینک ٹریولرز کا بہت اچھا بہت کبھال کا ہے اس کے بعد آپ کو بھی مویشیرائیزر اپلائی کر سکتے ہیں اچھا والا اور اس کے بعد یہاں پر میں فاؤنڈیشن اپلائی کری ہوں جی ڈاٹ کی تو اس کو بہت اچھے طریقے سے میں اپنے پہلے پورے فیس پر کر لوں گی ڈاٹٹ کر کے جو ہے وہ اپلائی کروں گی اندن اس کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بریش کی مدد سے بلینڈ کر لوں گی آپ بیوٹی سپنچ بھی ایوز کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ ایزی ہوئی اپنے ہاتھوں سے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی تو فاؤنڈیشن جو ہے اس کو میں بلینڈ کروں گی اچھا پتے کیا سین ہے اب جیسے کہ آپ سب کو پتے ہیں ونٹرز جو ہے وہ آ چکے ہوئے ہیں اور سکن جو ہے وہ کافی زیادہ ڈرائی ہے ڈرائی ہو رہی ہے میری بھی بہت زیادہ ڈرائی ہے تو سب سے پہلے آپ کو فاؤنڈیشن اپلائی کرنے سے پہلے اپنی سکن کو اچھے سے پرپ کرنا ہوگا پرپ کرنا کا مطلب ہے آپ کو سکرپ کرنا ہوگا اس کے بعد اپنے فیس کو بہت اچھا طریقے سے واش کرنا پڑے گا دن کوئی بہت اچھا سا اور دھیر سارا ماشتریزر آپ کو لگانا ہے اگر آپ کی سکن جو ہے وہ کافی زیادہ ڈرائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ بیس جو ہے نا وہ اکدھم فاؤنڈیشن سا لگے آپ کی سکن پر فاؤنڈیشن بہت اچھا سا لگے بلکل پیچ نہیں پڑنے چاہیے ورنہ بہت زیادہ ڈرائی سا لگتا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے میں یہ ٹینٹ اپلائی کر رہی ہوں بائی روچ کا جو کہ میرا فیوریٹ ترین ہے آپ یہاں پر پاودر برش بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو بھی آپ یہ بس اویلیبل ہے نا بلکل پیچ ہون آپ وہ لگا سکتے ہیں میں یہاں پر ٹینٹ لگا رہی ہوں پیچی ٹینٹ کا نام ہے کوئی آئی تنکین پیچی ٹائپ سا تو یہ کافی زیادہ سوٹ کرتا ہے مجھے اور میری سکن کے لیے نا بڑا زبدست کلر ہے یہ اچھا چیکس پر ٹینٹ اپلائی کرنے کے بعد میں یہاں پر بینیفٹ کا یہ کافی ریڈیش سا ہے اس کو میں چیکس پر اپلائی نہیں کرتی کیونکہ مجھے سوٹ نہیں کرتا یہ کلر اس کو میں لپس پر اپلائی کرتا ہوں لپس جو ہے وہ بڑے مزے کے ایک ٹینٹ سے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اور نیچرل سے لگتے ہیں اس کے بعد آویس میں پورا میک اپ کروں گے در لپسٹک بھی اپلائی کروں گے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جسے جو تھوڑا سا پہلے اپلائی کر لینا جن کو سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا تھا کہ جب تک میں اپنا آئی میک اپ کروں گے ہیئر سٹیڈ ملاؤں گی تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ سکن کے اندر بلکل سیٹ ہو جائیں گے ابزورب ہو جائیں گے اور نیچرل سے لگیں گے اب یہاں پر آئی بروز جو ہے وہ میں سیٹ کر رہی ہوں بلیک پنسل سے آپ براؤن بھی یوز کر سکتے ہیں بلیک اور براؤن شیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں مکس کر کے یہ ٹوٹلا آپ کے اوپر ہے آپ جس طرح سے بچائے اپنی آئی بروز کو سیٹ کر سکتا تو آئی بروز ہیں وہ آلموسڈ ڈن ہو چکی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آئی شیڈ کی طرف بڑھیں گے آئی شیڈ یہاں پر جو ہے میں اپلائی کروں گی میس روز کی آئی شیڈو پیلٹ سے میں نے پہلے براؤن شیڈ لیا ہے تھوڑا سا سموگی سا میں نے جو ہے وہ ایک لک کریئٹ کرنا ہے بہتی نیچرل سا اور کوئی میں یہاں پر جو ہے وہ شیمر وغیر اپلائی نہیں کرنے والی بہتی نیچرل سا اور براؤنی سا جو ہے وہ میک اپ اور آئی میک اپ جو ہے وہ میں نے کرنا ہے یہاں پر اچھا جی تو لائٹ جو ہے وہ آئی شیڈو لے کر میں نے کافی اچھے سے جو ہے اپنی کیس پر بلینڈ کر لیا اور اب جو ہے میں آئی لیٹس پر تھوڑا سا براؤن اور پرپل جو ہے نا اس کو مکس کر کے اپلائی کریں یہ تھوڑا سا ڈارک لگ رہا ہے بلیک میں نہیں کرنے والی کیونکہ بلیک سے جو ہے وہ بہت سادہ بلیک سا بلیک سا ہو جاتا اور اس کو بلینڈ کرنے میں بہتا ہے اور یہاں پر ہم پرپر کوئی سموکی آئے لوگ تو کرنی رہے تھے بلکل لائٹ سا ایک افیکٹ تو میں دوں گی لیکن اس کے لئے میں کاجل پینسل یوز کروں گی آئی شیڈو یوز نہیں کرنے والی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کارنرز ہیں وہ کافی ڈارک سے جو ہے وہ لگنا لگنا شروع گئے آئی اب یہاں پر جو ہے پینسل لینی آپ نے بلیک اور اس سے بہت اچھا تریقے سے لائنر اپلائی کرنا ہے اور دن ہم اس کو کوئی بھی فلیٹ بریش لے کے اچھا تریقے سے بلینڈ کر لیں گے یہاں پر میں لائنر اپلائی کرنی ہوں بہت 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 زیادہ لیٹ ہو گئے اس دفعہ ویڈیو جو ہے وہ کافی زیادہ میں نے دیر کر دی ہے بلوگ یہ کافی ٹیم پہلا شوٹ کی ہوئی تھی بہت ایڈڈ کرتے پہ مجھے اتنی زیادہ سوستی ہو رہی تھی کیونکہ آپ سب کو بتا ہے ونٹرز جانا وہ میرے لیے نہیں ہے اور اوپر سے اتنی زیادہ شادیاں اور پھر اتنی سارے فنکشنز اور اتنی سارے کام ہمارے تھے بیک ٹو بیک کے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا خیر آئی شیڈو جو ہے وہ تقریباً ڈن ہو جکی ہے اور میں نے ہاں پر جو ہے وہ آئی شیڈو ڈن ہو جکی ہے میں کہہ رہی ہوں جبکہ کہنا یہ تھا کہ آئی میک اپ لک جو ہے وہ ڈن ہو جک ہے اور میں نے پہلے لائن در اپلائی کیا اس کو سمرج کیا اور دن میں نے جو ہے اس کے اوپر لائشز اپلائی کر لی ہے لائشز جو ہے یہ مریم پرویز کاسمیٹکس کی ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں بٹن کو میں نے تیتہ دفع اپلائی کر لیا نا کہ اب مجھے جو ہے وہ چینج کرنی پڑیں گے نیو لینی پڑیں گے خیر انڈر ائی پر جو ہے وہ براؤن شیڈ میں نے اپلائی کیا اور انکھوں میں میں نے کاجل لگایا کیونکہ مجھے بائٹ پینسل سوٹنی کری تھی دوبارہ سے جو ہے وہ میں نے پاودر بلش اپلائی کیا اور اس کے بعد ہائی ریٹر میں نے بھی نہیں اپلائی کیا انیویز اب میں جو ہے وہ کری میں مسکارہ لگا رہی ہوں اپنی لائی لیش لائن پہ لپسٹک بھی میں نے یہاں پر لگا لیا براؤن کلر کی جو کہ کافی زیادہ سوٹ کری ہے آئی میکپ کے ساتھ مطلب آئی میکپ براؤن ہے تو براؤن لپسٹک میں نے اپلائی کیا اور چیکس جو ہے نا ان کو بھی میں نے پیچ اور براؤنی سائی کیا پنک پنک نہیں کیا زیادہ کیونکہ پورا میکپ جو ہے وہ آئی میکپ لوگ جو تھا وہ براؤن تھا تو میں نے سوچا کہ چلو پورا میکپ جو ہے نا اس کو یہ تھوڑا سا براؤنز میں اور براؤنز چھیڑ جو ہے نا ان میں کر لیتا ہوں یہاں پر جو ہے میں اپلائی کری ہوں آئی ہائی لائٹر جو کہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ جو ہے نا یہ فٹ می کا ہے بہت 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 مزے کا ہائی لائٹر ہے آئی اس کا جو نمبر ہو گئے رہا نا وہ میں شیئر کر دوں گے ڈسکرپشن باکس میں تو یہاں پر میک اپ لک میری آلماس ڈن ہو چکی ہے ہیئر سٹائل جو ہے وہ میں بنانے والی ہوں ایک دم سے آپ دیکھ لیجئے گا چینج بھی کرنے والی ہوں تو تو یہ تھی آج کی میک اپ لک جو کہ بہت زیادہ سمپل دی نیشرل تھی بہت زیادہ جلدی اور ایزی دی آپ جو ہے بس کو کر سکتا ہے بال جو ہے وہ میں نے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا یہ بہت زیادہ سوٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر میں کوشش کر رہی ہوں گے میں کوئی ہیئر سٹائل بنا دوں پر اینڈ پر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ بال جو ہے وہ کھولے رکھنا ہے کیونکہ کھولے میں بال بہت خالچہ لگ رہتے ہیں کپڑے جو ہے وہ کلر گری سا تھا گرینیش سا تھا تو اس وجہ سے میں نے کوئی زیادہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں گولڈن بھی ایٹ کروں شمر یا کوئی کلر جو ہے وہ شائنی یا شمر جو ہے وہ یوز کروں اپنی آنکھوں پر کیونکہ ولیمے کا فنکشن آخری فنکشن ہوتا ہے تو اس پر بڑا ہی ڈیسینٹ اور سوبر سا آپ کو لگنا پڑتا ہے اور ڈریس بھی جو ہے وہ تھوڑے سے لائٹ کلرز ہم چوز کرتے ہیں تو میک اپ بھی اسی حساب سے آپ کو کرنا پڑے گا تو یہاں جو ہے وہ میں نے کافی زیادہ کم 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 اور بہت زیادہ سمپل میک اپ رکھنے کی کوشش کی ہے آئی ہوپ کیا آپ کو سمجھ میں ہی ہوگی یہ میک اپ لوگ آپ اپنے پرسنل اپنے بالکل پرسنل ذاتی ایوینٹ پہ بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی انگیجمنٹ ہے یا پھر آپ کی اپنی مہندی ہے تو آپ تب ہی کی ریٹ کر سکتے ہیں مجھے بہت اچھا لگی تھی یہ لوگ انفورچنیٹلی مجھے کی جانا نہیں تھا بہت سٹیل میں نے جو ہے وہ کافی پچھرز وگرہ لے لی تھی تو ضرور ٹرائے کریے گا اس میک اپ لوگ کو اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو موسیقی